نوی اور دسویں کی ملاکے اسی طرح یہ جو گیارویں جماعت کا طالب علم ہے اس کی اسی طرح بنے گی تو آسان اور آسان بنانے کے لیے مرز کر دوں آپ سے کہ نوی سے دسویں میں جانے والا بچہ اس وقت بغیر کسی پرسنٹیج کے جائے گا وہ پروموٹ ہو جائے گا گیارویں جماعت سے بارویں میں جانے والا بچہ وہ پروموٹ ہو جائے گا بغیر کسی پرسنٹیج کے بغیر مارکس کے اگلی جماعت میں چلا جائے گا لیکن جب وہ دسویں جماعت اور بارویں جماعت کے امتیانات دیں گے تو جو پرسنٹیج ان کی دسویں میں اور بارویں میں آئے گی اسی کو ہم عظیم کر لیں گے کہ نوی اور گیارویں میں بھی اس کی پرسنٹیج وہی ہے اور وہی اس کی اکیومیلیٹیو جو ہے پرسنٹیج کی بنیاد پر اس کو نمبر مل جائے گا اور جو دسویں کا بچہ ہے وہ نوی کی پرسنٹیج کی بنیاد پر جائے گا اس کو تین فیزت اضافی ملیں گے اور اسی طرح جو بارویں کا بچہ ہے اس کو بھی تین فیزت اضافی ملیں گے اور گیارویں جماعت کے نتیجے پہ وہ پروموٹ ہو جائے گا یہ تو بڑا ایک سیدھا سا تھا وہ ہو گیا ایک اور جیسی جس میں میں نے آپ کو اس وقت بتایا تھا کہ وہ ابھی تک ایک مسئلہ ہے جس کو ہم حل کرنا چاہتے ہیں وہ یہ چیز تھی کہ جو بچے کچھ پیپرز میں فیل ہو گئے ہیں ان کو ہم کیا کریں تو جو فیصلہ وفاقی حکومت نے کیا تھا جو انسیسی میں ہوا تھا وہ اس طرح سے تھا کہ جو بچے چالیس فیصد پیپرز میں فیل ہوں گے ان کو وہ پاس کر دیں گے لیکن چالیس فیصد سے زیادہ پیپرز میں اگر وہ فیل ہوں گے تو ان کو وہ پاس نہیں کریں گے لیکن ہماری جو سٹیرنگ کمیٹی نے سب کمیٹی بنائی اس میں ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم تمام بچوں کو پاس کر دیں گے چاہے وہ سارے کے سارے پیپرز میں ہی کیوں نہ فیل ہو اس کی وجہ ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر ہم کسی بچے کو اس بنیاد پر پاس نہیں کرتے کہ وہ کچھ پیپرز میں فیل ہو گیا ہے تو ہمیں اس کو ایک چانس دینا پڑے گا کہ وہ امتیانات میں آ کر اپیر ہو اور اس پر کافی بیعث ہوئی کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ان کو کسی چانس ہم دیں لیکن چونکہ ہمیں اس بات کا یقین نہیں ہے کہ اگلے ایک مہینے میں دو مہینے میں تین مہینے میں حالات اس قابل ہوں گے کہ ہم بچوں کو امتیانات میں بٹھا سکیں گے اگر نہیں بٹھا سکیں گے تو اس غیر یقینی صورتحال سے بچنے کے لیے یہ تیہ کیا گیا ہے کہ وہ بچے جو تمام سبجیکٹس میں اگر فیل بھی ہیں تو انہیں سمپل پاسنگ مارکس کوئی ان کی پرسنٹس زیادہ نہیں ہوگی جتنے منیمم نمبرز ریکوائیڈ ہوتے ہیں پاس کرنے کے لیے جو تینتیس فیصد ہوتے ہیں وہ تینتیس فیصد نمبرز ان کو دے کر ان کو ہم پاس کر دیں گے تاکہ وہ بھی اگلے سال چلے جائیں اور اسی طرح سے جو بچے پرائیوٹ سکول پرائیوٹ کینڈیڈیٹ کے طور پر اپیر ہوتے ہیں ایز اپ پرائیوٹ سٹوڈنٹ اپیر ہوتے ہیں کسی سکول کی میں ان کی ریجسٹریشن نہیں ہوتی ہے ان کے لیے بھی اسی طرح کا فارمولا جو ہے ہم ایڈاٹ کریں گے تو ہوگا یہ کہ صوبہ سندھ میں تمام کے تمام بچے پہلی جماعت سے لے کر بارمی جماعت تک وہ اپنی اگلی جماعتوں میں پروموٹ ہو جائیں گے بغیر کسی امتحان کے اور اس کے اندر کوئی تفریق نہیں ہوگی کہ کون سا بچہ کتنے پیپرز میں فیل ہوا ہے یا کتنے پیپرز میں پاس ہوا ہے اب دو چیزیں ہوتی ہیں اس کے علاوہ بھی کچھ بچے پاس ہو گئے ہوتے ہیں لیکن وہ اپنی مارٹس کو امپروو کرنے کے لیے دوبارہ فارمز جمع کراتے ہیں اور وہ آ کر یہ خواہش ہوتی ہے کہ دوبارہ وہ پیپرز دیں چونکہ وہ پیپرز ان کے نہیں ہو رہے ہیں لہٰذا ہم انہیں پروموٹ کر دیں گے لیکن اگر ان کی خواہش ہو کہ وہ دوبارہ اپنی مارٹس کو امپروو کرنے کے لیے امتحان دینا چاہیں تو اگلے سال جب یہ امتحانات ہوں گے وہ اس میں اپیر ہو سکتے ہیں ہم ان کی جو ایڈمیشن کی فیس انہوں نے ابھی دی ہوئی ہے ریجیسٹیشن کی فیس اسی فیس کی بنیاد پر ان کو بٹھا دیں گے ایڈیشنل ان سے پیسے نہیں لیے جائیں گے اسی طرح کچھ بچے ہوتے ہیں جو ایڈیشنل کالیفیکیشن کے لیے یا اپنے سبجیکٹس یا گروپس کو چینج کرنے کے لیے اپیر ہونا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی یہی طریقے کار ایڈاپٹ کیا گیا ہے اس سال کوئی سپیشل اگزیمنیشن نہیں ہوگا اگلے برس جب یہ اگزیمنز ہوں تو وہ اپنی اس سال کی جمع کرائی ہوئی فیس کی بنیاد پر ان پیپرز میں آ کر اپیر ہو سکتے ہیں اور اپنی جو بھی ایڈیشنل کالیفیکیشن ہو یا سبجیکٹس چینج کرنا چاہتے ہو یا گروپ چینج کرنا چاہتے ہو اس کے اندر وہ آ کر اپروو ہو سکتے ہیں میں دوبارہ بتا دیتا ہوں دیکھیں نوی جماعت میں جو اس وقت بچہ ہے اس نے بورڈ کا کوئی امتیان نہیں دیا ہوا تو ہمارے پاس کوئی ایسا پیمانہ نہیں ہے کہ ہم اس کو کوئی پرسنٹیج دیں تو اس کو ہم پرسنٹیج نہیں دیں گے اور گیاروی والے کو بھی پرسنٹیج نہیں دیں گے وہ پروموٹ ہو جائیں گے اگلی کلاس میں نوی والا دسویں میں جائے گا گیاروی والا باروی میں جائے گا بغیر نمبرز کے بغیر پرسنٹیج کے جائے گا اور وہ پاس ہو جائے گا پروموٹ ہو جائے گا پاس بھی نہیں ملکہ پروموٹ ہو جائے گا اگلی کلاس میں لیکن جب وہ دسویں کا امتیان دے گا اگلے برس اور باروی کا امتیان دے گا اگلے برس تو جو اگلے برس ان کی پرسنٹیج آئے گی وہ ہم عزیوم کریں گے دونوں برسوں کی نوی کی اور دسویں کی اور گیارویں اور بارویں کی تو یہ اس طرح سے ہوگا تو جو دسویں جماعت کا ہے اور بارویں جماعت کا ہے اس کا ریزلٹ ہمارے پاس بورڈ کا موجود ہے ایک سال کا تو اسی ریزلٹ کی بنیاد پر ہم اس کو پروموٹ کریں گے تین فیصد اس کو مضافی مارکس دے دیں گے تو یہ اس کا طریقہ کار تھا